اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سرزالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی کی ذکر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سبی کو بتانے والے ہیں ایک ایسی دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا اور اس کو ہمیں اور آپ کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے یہ قرآنی دعا ہے قرآنی وظیفہ ہے اس کو صرف آپ کو اکیس مرتبہ روزانہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جس کو آپ جانیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی اور آپ روز پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا بہت زیادہ پسند تھا لیکن ناظرین ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بل آئیکن کو دعا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین ہمیں بہت بھائی اور بہت بہن لوگ کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ سرفاز بھائی میں بہت زیادہ پریشانی آلو آپ میرے لئے دعا کریں کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لئے دعا تو کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے تمام نیک مقاسد کو پورا فرمائے آمین سم آمین لیکن ناظرین کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا تو آج کیسے ویڈیو میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے والے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند تھا اور وہ ہمیشہ مانگا کر دی تھے اور ناظرین اس کو روزانہ اکیس دفعہ پڑھنے سے کیا ہوتا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین بہت ایسا ہوتے کہ آپ دعا مانگتے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی عزت دولہ شہرت کسی چیز کے لیے دعا مانگتے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی لیکن آج کیسے ویڈیو میں میں جو وظیفہ بتاؤں گا اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد دعا قبول ہوگی ناظرین کرنا کیا ہے کہ یہ دعا پڑھنے کے لیے آپ کو پاک و صاف رہنا ضروری ہے اور ہر نواز کے بعد اگر مانگیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس میں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے کونسی دعا ہے جب یہ وظیفہ کرنے جائے تو شروع میں آپ اکتیس مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی اردنی ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ درودِ ابراہیمی پڑھیں جو آپ نواز میں پڑھا کرتے وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد آپ کو اکیس دفعہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس میں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے یعنی دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور یا ناظرین اس میں ایک شب دیا ہے یعنی ایک سنٹینس یہ ہے کہ جہنم کے آگ سے بھی بچا تو ناظرین جہاں پہ دنیا اور آخرت دونوں سبر جائے جس دعا سے یہ قرآنی وظیفہ ہے تو وہ دعا کو کیوں نہیں ہم مانگیں تو آپ ہر نماز میں ہر گھڑی ہر لمحہ مانگتے رہیں کیونکہ ہمارے نبی کو یہ دعا بہت زیادہ پسند تھا تو آپ جہاں پر بھی یہ دعا مانگیں تو ضرور یہ دعائیں مانگ لیں تو اگر اللہ دعا کو قبول کر لے گا تو آپ کو دنیا میں بھی بہت ساری چیزوں سے نوازے گا اور مرنے کے بعد بھی آپ کو آخرت میں اچھا جزا دے گا انشاءاللہ تبارک و دالہ ناظرین اچھی باتوں کو شیئر کرنا فیلانہ بھی اچھی بات ہوتی ہے ناظرین ہماری سوچ اور سلامیک ذکر کی سوچی ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاون بنے تو آپ بھی نماز پڑھے اور نماز کی دعوت دے اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پڑھا شروع کرتا ہے تو آپ بھی اس نقی میں شامل ہو جارہے ہیں ناظرین ہماری بات آپ کو اچھی لگی ہوگی کمنٹ کر کر بتائیں میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائکوں کو دعوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے بہلے پہنسکے اور ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ